انشاءاللہ کار ان سولتکاروں کو یہ واضح پیغام ہے انشاءاللہ قوم جاگ چکی ہے جو ہمارا چارڈر آف ڈیمانڈ پہ عمل نہیں کرے گا انشاءاللہ ہم اس کو بھی برداشت نہیں کریں گے ہم اس کی حکومت کو بھی برداشت نہیں کریں گے ہم اس کے حکم کو بھی برداشت نہیں کریں گے ہم قوم کو تقسیم کر کے یہاں کے لوگ کے مادنیات پہ قبضہ ہوا اس قوم کو تقسیم کر کے یہاں کے لوگ کے زمینوں پہ قبضہ ہوا اس قوم کو مذاب کے نام پہ تقسیم کر کے ان کے ملازمتوں پ کا ثبوت ہے جو لوگ ہمیں کہتے تھے عوامی ایکشن کمیٹی کے چند افراد گڑے باغ میں بیٹھ کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں ہمارا انہیں اس کٹ پتلی اسمبلی کا طالب اندی کریں گے اس کٹ پتلی اسمبلی میں بیٹھے ہوئے تین تیس اس قوم کے مجرموں کو اس قوم کے سامنے لاکر ننگا کریں گے ہمارا مسئلہ مشیرو کی بس کی بات نہیں ہے وہ اپنے گروہ میں بیٹھے جس طرح سولتکاری اور علاکاری سے اور اس قوم کا سودبازی سے جس طرح اپنے عدو میں بیٹھے ہیں ان کی بس کی بات نہیں ہے ہمارے کوئی مذاکرات نہیں ہے ہمارا پندرہ نکاتی چارٹر آف دیمانڈ ہے اگر اس پہ عمل کریں گے تو ویل ان گوٹ نہیں تو ہم بھی کسی کو برداشت نہیں کریں گے پہلا ہمارا چارٹر آف دیمانڈ میں گندم کی ریٹ دو ہزار بائیس والی برقرار رکھے فائنانس ایک دو ہزار تریس کو کل ادم قرار دیا جائے گلگت بلتستان کے عوام کو دیامر ویشہ ڈیم سے ایٹی پرسن ریالٹی دی جائے گی گلگت بلتستان کو ملک کے دیگر صوبوں میں انفسی سے جو حصہ دیا جاتا ہے اسی طرح مالیاتی طرح کا ایک معاہدہ کر کے گلگت بلتستان کے عوام کو انفسی سے پھنڈ دیا جائے گلگت بلتستان میں خواتین کا الگ انیسٹری قیام عمل میں لائے جائے گلگت بلتستان میں بیرزگاری کا خاتمہ کیا جائے گلگت بلتستان میں غیر مقامی دیے گئے لوگوں کو ہمارے جب تک ہمارا پندرہ نکاتی چارڈرہ اپ ڈیمان پر عمل درامت نہیں ہوگا انشاءاللہ گلگت بلتستان کا ہر بہدور ہر غیرتمند ہر دلیر ہر زی شہور نوجوان اٹھے گا اور ان حکمرانوں کا گرہ بیان پکڑ کے ان کو جنجوڑے گا اور ان کو بتائے گا اب تمہارا وقت ختم تمہاری سازشیں بند ہو گئے ہیں تمہاری چالاکیاں تمہاری مکاریاں تمہاری جو سولتکاری ہے یہ سارے دروازے بند ہیں اب عوامی دروازہ کھل گیا ہے اور جب عوامی دروازہ کھلتا ہے اس وقت یہ نالایک نائے لکمرانوں کی بولتی بند ہوتی ہے ان کرپ بیروکریسی کی پالیسیہ بن ہوں گی اب مزید ظلم برداش ہرگز نہیں کریں گے چیتر سالوں سے ہمارے غزب شدہ حقوق جب تک نہیں ملیں گے ہم اسی پنڈال کو سجائیں گے اس کو اپنا چھت بنائیں گے اس کو اپنا گھر بنائیں گے اس کو اپنا منزل بنائیں گے یادگار شہدہ میں در نہ دیے ہوئے بلتستان کے چار ازلا کے غیرتمن عدوی لوگوں کو میرا سلام ہے اور اول آل ڈسٹکو سے چھے ڈسٹکو کے لوگوں کو گلگت میں ہم خوش آمدید کرتے ہیں گلگت کے عوام سے گزارش ہے کہ اپنے مہمانوں کا دل کھول کے استقبال کرے ان کو کسی قسم کی پریشانی نہیں ہونی چاہیے گلگت بلتستان کا بچہ نوجوان بزرک مائے بہنوں کے اندر سیاسی شعور بیدار ہو گیا ہے انشاءاللہ چھتر سالوں سے ہمارے گزب شدہ حقوق اب کوئی مائی کلال کوئی اسمبلی والا ہمارے حقوق گزب نہیں کر سکتا ہے عوامی ایکشن کمیٹی وہ کمیٹی ہے آج ہمیں فقر ہے کہ ہماری تحریک نے ہماری تیس دنوں کی تحریک نہیں بلکہ ہماری یہ دو سالہ جدوجہد تھی جس پہ پورا گلگت بلتستان جا گیا اور اب یہ دن دور نہیں کہ ہم اپنے چھتر سالوں سے گزب شدہ حقوق لیے بغیر اس جگہ سے ان تحریک سے پیچھے نہیں ہٹیں گے اور ہم اس وقت تک نہیں ہٹیں گے جب تک یہ اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ناہل نالیک مکار سازشی اور گلگت بلتستان کے عوام کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالنے والے ظالموں سے ہم چھٹکارہ حاصل نہیں کریں گے اور اپنا پندرہ نکاتی چارڈرہ اپ ڈیمانڈ پہ عمل درامت نہیں کریں گے انشاءاللہ عوامی ایکشن کمیٹی گلگت بلتستان اپنا درنہ کہیں سے نہیں اٹھائے گی میرا پیغام ہے ان اعلیٰ کاروں کو ان سولت کاروں کو آپ کا دکان آپ کا کاروبار بن ہو گیا فرقہ پرستی کے بنیاد پہ آپ نے اس قوم کو تقسیم کیا علاقہ پرستی کے نام پہ آپ نے اس قوم کو تقسیم کیا قوم مذہب پرستی کے نام پہ پارٹی پرستی کے نام پہ وائد ایکشن کمیٹی وجود میں آئی حق پرستی کے نام پہ اس قوم کو ہم نے اکھٹا کیا ان کے مو پہ ہم نے ان کے جو سازشے تھے مومہ ممار دالے جو اس قوم کو تقسیم کرنا چاہتے تھے اس قوم کے حقوق کے اوپر گزب کرنا چاہتے تھے یہاں کے مقامی بیروکریسی کے ساتھ بھی ظلم ہوگا ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے یہاں مزدور کے ساتھ ظلم ہوگا ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے یہاں تاجر کے ساتھ ظلم ہوگا ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے یہاں ٹرانسپورٹ کے کسی کے ساتھ ظلم ہوگا ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے عوامی ایکشن کمیٹی کی مثال ایک گلدان کی ہے ایک خوبصورت پھول کی ہے جس میں ہر رنگ نسل ذات پاک علاقے کے لوگ موجود ہیں یہ وہ لوگ موجود ہیں جن کے سینوں کے اندر گلگت بلتستان کے عوام کے درت ہے ان کے سینوں کے اندر وہ درت موجود ہے جو اسمبلی میں بیٹھے نہ اہل نہ لیک چور حکمرانوں کے دلوں میں وہ رحم و کرم نہیں ہیں وہ بے غافل ہے وہ لاپروہ ہے ان کی لاپروہی کو دیکھ کے ان کی بے غافلی کو دیکھ کے یہ گلگت بلتستان کے غیور اور غیرتمن عوام جاگ چکے ہیں اب کسی کی بس کی بات نہیں کہ ہوارے حقوق دیئے بغیر بیٹھے اب کسی کی باپ کی طاقت نہیں ہمارا پندرہ نکاتی چارڈرہ اف ڈیمانڈ پہ عمل درامت نہیں کرے گا اس کی سازش کو بھی برداشت نہیں کریں گے ہم اس کے کسی بھی اعلان اور فیصلے کو ہم برداشت نہیں ہمارے کافلے اس وقت بیس ہزار پہ بیس ہزار افراد پہ مشتمل کافلہ نگر سے پیدل روا ہے جن کا استقبال رحیم آباد اور جتل میں ان کا پڑاؤ ہوگا دیامر سے ہمارا دریل اور تانگیر سے دس ہزار کا کافلہ ہے چلاس اور گورباد سے پانچ ہزار کا کافلہ ہے جو راستے میں دریل کا کافلہ ہمارا پیدل مارس کر رہا ہے اور ان کا استقبال جگلوٹ میں ہوگا جگلوٹ بورو جگلوٹ اور حراموش کا کافلے کا استقبال منور میں ہوگا وہاں سے سناد علی چوک میں ان کا شاندار استقبال کے بعد وہ پڑاؤ گلگت پہنچیں گے نگر کا کافلہ کل گلگت پہنچے گا دیامر کا کافلہ انشاءاللہ دو تاریخ کو پیدل ہے وہ کافلہ بھی وہ بھی پیدل انشاءاللہ دو تاریخ کو گلگت پہنچے گا دیکھیں جہاں تک مذاکرات کی بات ہے پاور سپر پاور ملک ہے امریکہ اس نے افغانستان میں طالبان کے ساتھ مذاکرات کے ذریعے مسئلے کا حل کیا ہے ہمارے یہاں پہ باہر آہ حکومتی وزراء حکومتی الیکٹڈ سیلیکٹڈ نالائک نائل مشیر ہمارے پاس آئے